یہ کسی ڈانس پارٹی کے مناظر نہیں بلکہ خصوصی بچے ایک گانے پر پرفارم کر رہے ہیں یہ بچے اپنے اچھے بورے کی سوج بوج بے شک نہ رکھتے ہوں موسیقی ان کے کانوں میں بھی رس گھولتی ہے اور سرطال کے ساتھ ان کے قدم بھی خود با خود متحرک ہو جاتے ہیں یہ خصوصی بچے صرف ڈانس ہی نہیں کرتے بلکہ یہ اچھے مصور بھی ہیں کینوس اور کلرز کی مدد سے اپنے فنپارے تخلیق کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جائے ان کی صلاحتوں کو نکھارنے اور حوصلہ افضائی کے لیے فاؤنٹین ہاؤس میں پینٹنگز کا مقابلہ منقب کیا گیا جس میں فاؤنٹین ہاؤس، امین مکتب، روشنی اسوسییشن، پاکستان سوسائٹی فور ریہیبلیٹیشن، ٹیکنیکل اسوسییشن، شیداب سینٹر، ہوم اکنومکس سپیشل ایڈوکیشن سکول اور جوہرڈون انسیٹوٹ کے چالیس طلبہ وطالبات نے حصہ لیا تقریب کی ارگنائزر ڈاکٹر سمون آفتاب کا کہنا تھا کہ ان مقابلوں کا مقصد بچوں کو صحت من تفریق کے ساتھ ساتھ اپنی فنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ پا مہیا کرنا تھا ایک انٹر سکول آرٹ ایگزیبیشن اور کمپیٹیشن ہم نے منعقد کی ہے یہاں پہ دس سکول آئے ہیں مین مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک انٹریکشن ہو، انکاریجمنٹ ہو، ان بچوں میں سیلف کانفرنٹس ڈیبلیپ کیا جائے تقریب کے مہمانے خصوصی پنجاب ویلفیر ٹرس کے اپریشنل ڈریکٹر زفر اقبال باجوہ نے پینٹنگز کو سراحتے ہوئے کہا کہ خصوصی بچوں کی ذہنی نشنما کے لیے ایسے مقابلوں کا اینکات خوش آئند ہے ہم ان کو کمپیر دیر ورک، ہم ان کو ڈیشیبل کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم کنٹرازٹ کرتے ہیں ایبل لوگوں کے ساتھ آج مجھے بتائیں صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے بچے جو جاتے ہیں ورڈ اولمبکس میں 53 بچے گولڈ میڈل لے کے آتے ہیں وہاں سے اور ہمارے جس کو ہمیں بے ایبل کہتے ہیں وہ کتنے لے کے آئے ہیں ججز کے فرائیس چاندباک فرس سکول کے آرٹ ٹیچر اقبال خوکر اور فاؤنٹین ہاؤس کے آرٹ ٹیچر آسم امجن نے سر انجام دیئے اور اچھی کار کر دیگا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں سیٹ اپ کیٹس اور انعامات تقسیم کیے گئے کیمرمن آصف خان کے ساتھ فضا نور سٹی ٹی ٹی ٹو فاؤنٹین ہاؤس